اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ماوہ پیڑے کی ریسپی جو کہ آپ بنائیں گے گھر میں صرف دس منٹ میں وہ بھی بغیر کسی جھنجٹ اور پریشانی کے اور صرف تین انگیڈینٹس کے ساتھ اور آپ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ ان ماوہ پیڑے کو پرفیکٹ بنا سکیں اور کسی بھی غلطی کا کوئی امکان نہ ہو چلیں ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک پین کو گرم ہونے کے لیے پرنر پر رکھا ہوا ہے یہ گرم ہو جائے تو میں اس کے اندر ماوہ ڈال دیتی ہوں یہ پین گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ماوہ ڈال دیتی ہوں اس ریسپی میں میں دو سو پچاس گرام ماوہ استعمال کر رہی ہوں ماوہ اگر ٹائٹ ہے تو اس کو اس طرح سے کرمپل کر لیں اور اگر سافٹ ہے تو اس کو ڈائریک پین میں ڈال سکتے ہیں اب ہم ماوہ کو بھونیں گے ماوہ کو ہم نے لو فلم پر لگتار چمچے سے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس سے اس کی شیلف فلائب بڑھ جائے گی اور زیادہ دن تک رکھ کر کھائے جا سکتے ہیں ویسے تو میں نے یہ پیڑے بنائے تو سیکنڈے ہی تمام پیڑے ختم ہو گئے تھے میں نے بھونائی کرتے وقت کسی قسم کے گھی کا استعمال نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹیبل سپون گھی ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ کڑھائی میں یا پین میں چپکے نہیں ماوہ کی بھونائی کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ ماوہ کی بھونائی ہم نے لو فلم پر ہی کرنی ہے اور اس کے اندر چمچہ کنٹینیوسلی چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کو چلایا نہیں تو ماوہ کی جلنے کا امکان رہتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکیسٹر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ریسپیز کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو فرنڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر بھی کریں جیسے کہ دودھ پکاتے ہوئے دودھ جل جائے تو اس کے جلنے کی سمیل کسی طرح سے بھی ختم نہیں کی جا سکتی تو اس لئے اس طرح سے مسلسل چمچہ چلاتے رہیں اب یہ ہمارا ماوہ بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر آدھی ٹی سپون ہری لائچی کا پارڈر شامل کر کے تھوڑی دیر اور بھونیں گے تاکہ ہری لائچی کا پارڈر ماوے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ماوے کو ہم ہلکا براؤن ہونے تک بھونیں گے اب ہمارا ماوہ بھون چکا ہے اب ہم برنڈر بن کر دیتے ہیں ہمارا پین ابھی گرام ہے اس لئے ہم تھوڑی دیر چمچہ مسلسل چلاتے رہیں گے اور پین کو برنڈر سے ہٹا دیتے ہیں ماوہ کو تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں ماوہ کو اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ اگر آپ فنگر سے ٹچ کریں تو آپ کو تھوڑا سا وہ گرم لگے یہاں ہمارا ماوہ نیم گرام ہے اب ہم اس کے اندر آدھا کپ بورا مکس کر دیتے ہیں آپ چاہے تو بورا کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بورا کو اس طرح سے ماوے کے ساتھ مکس کریں یہ بورا میں نے گھر پر ہی بنایا ہے ویسے یہ مارکٹ میں بھی آسانی سے مل جاتے اور آنے والے دنوں میں میں بورا بنانے کی ریسیپی بھی جند ہی اپلوڈ کروں گی تو آپ کی یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی ویسے آپ اس کے اندر چینی کو پیس کر بھی ملا سکتے ہیں لیکن چینی کو جتنا بھی پیس لیں اس کے کرسٹل ختم نہیں ہوتے اس لئے اس کے لئے بورا استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ اچھر ہے اور بورا اور ماوے سے بنے ہوئے پیڑوں کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اس مکسٹر کو میں نے دس منٹ کے لئے فریزر میں رکھا تھا اب یہ دیکھیں کس طرح سے ڈو کی فارم میں آ گیا ہے اب ہمیں اس کے ایکول سائز میں پیڑے بنانے ہیں جس کے لئے میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اب اس سپون کی مدد سے میں ایکول پورشن نکال کے الگ رکھ دیتی ہوں یہ میں نے ایک سائز کی بالز تیار کر لی ہیں اب ہم اس سے ماوہ پیڑے تیار کرتے ہیں اب ہم ایک بال لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے آپ دونوں ہاتھوں کے پامپر اس کو اس طرح سے گول گول گمائیے تاکہ ایک بال بن جائے اب اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر کے اس طرح سے اس کے سینٹر میں بادام یا پستے کے دو تین سلائسز لگا دیجئے باقی کے تمام ماوہ پیڑے ہم اسی طرح سے تیار کر لیتے ہیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارے سارے ماوہ پیڑے تیار ہیں اور یہ اتنے لا جواب بنے تھے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اب آپ میری ریسیپی کو فالو کرتے لئے یہ پیڑے تیار کریں مجھے کامنٹ میں بتائیے